بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ویلکم ڈائک ٹو می چینل آئیشہ ہلک ویڈ بیوٹی تو دوستو کیسے ہیں آپ آج ہم بات کریں گے آنکھوں کی آنکھیں ایک بہت بڑی نعمت ہے اور ان کی صفائی اور صحت کا خیال رکھنا یعنی کیئر کرنا بہت ضروری ہے اگر آنکھوں کا خیال نہ رکھا جائے تو بہت سی آنکھوں کی بیماریاں ہونے کا خشہ لہک ہو سکتا ہے اور ان کی خوبصورتی بھی متاثر ہو سکتی ہے تو دوستو آج میں آپ کو آنکھوں کو صحت مند رکھنے کے لیے بہت زبردست گھرے لو ٹوٹ کے بتاؤں گی آپ ان کو ضرور فالو کیجئے گا ٹوٹ کے بتانے سے پہلے آپ سب سے ایک ریکویسٹ کہ اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ویڈیو کے نیچے دیئے گئے ریڈ سبسکرائب بٹن کو دبا کر میرے چینل کو سبسکرائب کرنے اور ہر لیٹس بیوٹی اپ ڈیٹ کو سب سے پہلے پانے کے لیے بیل آئیکن دبانا بلکل نہ بھولیں تو دوستو سب سے پہلے تو یہ چھوٹا سا ٹوٹکا کہ اگر آنکھوں کے اندر پائے جانے والا سفید حصہ ذرا پلاہٹ یعنی میلا ہو جائے تو آنکھ میں ذرا سا گلاب کا ارک ڈالنے سے آنکھ ساف ہوتی ہے اور ان کی چمک واپس آ جاتی ہے نمبر دو یہ کہ بہت سی سبزیاں اور پھر خاص طور پر اس کے علاوہ سونف کا استعمال بھی آنکھوں کی طاقت زیادہ کرنے کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے اگر بینائی کم ہو رہی ہو تو صبح نیحارمو تھوڑی سی سونف بھانک لینی چاہیے اور دن کے مختلف اوقات میں بھی سونف چبانے سے نظر کی کمی میں افاقہ ہوگا آنکھوں کے نیچے اگر کالے ہلکے ہوں تو ان کے لیے کھیرے کو پیس کر اس کا لیو ان کالے ہلکوں پر لگائیں اور دس سے پندرہ منٹ کے لیے لگا رہنے دیں اور پھر ساف پانی سے دھولیں آنکھوں پر کھیرے کے قطلے کٹ کر رکھنے سے بھی آنکھوں کو بہت تراؤت ملتی ہے آنکھوں کی جھوڑیوں کو کم کرنے یا ختم کرنے کے لیے ارکے گلاب اور کھیرے کے پانی کا لیو کر کے آنکھوں کو بند کریں اور سکون سے لیٹ جائیں اس سے آنکھوں کا اسٹریس کم ہو جاتا ہے اس کے علاوہ اگر کسی وجہ سے آنکھوں میں سوجن آ جاتی ہو تو اس پہ برف رکھنے سے ان کی سوجن کم ہونا شروع ہو جائے گی رات کی پھر سکون نین بھی آنکھوں کے لیے بہت مفید ہوتی ہے اور بے خوابی سے آنکھوں کے ہلکے بڑھ جاتے ہیں اس لیے کم از کم سات سے آٹھ گھنٹے کی نین ضرور لینی چاہیے اس کے علاوہ اپنی آنکھوں کے مسلز کو ریلیکس کرنے کے لیے اور ٹینشن ختم کرنے کے لیے ایک آزمودان اس کا یہ ہے کہ صبح اٹھ کر سبزی اور پھلوں کو دیکھنے سے بھی آنکھوں کو سکون اور ترابت ملتی ہے شکرگندی کا استعمال آنکھوں کی حفاظت کے لیے بہت مفید ٹوٹکا ہے اس کے علاوہ کمپیوٹر، موبائل، فون اور ٹی وی کا استعمال محدود کریں اگر ان چیزوں کا استعمال مجبوری ہو تو پھر آنکھیں جھپکنا اور کچھ دیر آنکھوں کو سکرین سے ہٹا کر ریس دینا نہ بھولیں روزانہ ساتھ سے آٹھ گھنٹے کی مین آنکھوں کے علاوہ سہت کے لیے بھی بہت ضروری ہے تو دوستو آپ ان آزمودان ٹوٹکوں کو ضرور فالو کیجئے گا اس کے استعمال سے آپ کی آنکھیں سہت مند رہیں گی اور آپ کی آنکھوں کی حفاظت بہت اچھی طریقے سے ہوگی تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں آپ لوگ کو ضرور پسند آئی ہوگی اگر اچھی لگے تو لائک کریں اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا تو بلکل نہ بھولیں چینلیں اب اجازت دیں انشاءاللہ پھر ملتی ہوں نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں گا دعاوں میں یاد دکھیں گا اللہ حافظ